موسیقی 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 کیا گیا ہے اور اسی بات کو لے کر راجکے میڈیکل کالیج کے سٹورنٹس نے سٹی مجسٹریٹ وریند موریا کو گیاپن سوپتے ہوئے مانگ کی ہے کہ راجکے میڈیکل کالیج کے سامنے ایک بریکر کا نرمان کرائے جائے کیونکہ پہلے بھی ایسے ہاتھ سے ہو چکے ہیں تو جالون کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پکار سوار نے اس پوٹی سوار چھاتراؤں کو ٹکر مار دی سٹی مجسٹریٹ سے بریکر کے نرمان کی اب یہاں پر مانگ کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ چھاتراؤں کو کافی چھوٹ آئی ہے فلیکچر دونوں ہی چھاتراؤں کو بتایا جا رہا ہے کل دو چھاتراؤں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہمارے میڈیکل کالیج روڈ پہ تو اسی کے سنگیان میں سپیڈ بریکر بنوانے اور ٹرافیک لائٹ لگوانے کے لیے آئے یہاں پہ سکوٹی سے وہ کراس کر رہے تھے تو کریٹا کار تھی وہ بہت سپیڈ میں تھی تو اس نے ٹھوکر دے دی تھی تو چھاتراؤں کو کافی چھوٹے آئی ہیں جیلا پرشاشن سے ہم سپیڈ بریکر بنوانے اور وہاں پہ ٹرافیک لائٹ اور لگوانے کے لیے بول رہے ہیں تاکہ لالبتی ہو وہاں پہ تو گاڑی کے سپیڈ کم ہوکا ہے جو راج کی میٹکل کالیج ہے بچے جو پنی کالیج سے نکلتے ہیں تو پیچھلے بیگر دنوں میں ایک دو گھٹنا ہے گھٹی تھوئی ہیں بچوں کی مانگ تھی کہ وہاں پہ سپیڈ بریکر بن جائے اور وہاں پہ ٹرافیک سیگنل بن جائے تاکہ یہ گھٹنا کم ہو سکے گھٹنا ہے گھٹی تنا ہو ان کے کرم میں ایک سن پی ڈیو ڈی کو آدھشت کر دیا گیا ہے کہ جو بھی وہاں پہ نیمان اشار آوشک بہت سکتے ہیں وہاں پہ سکتے ہیں تائی گھٹنا کو رکی جا سکے 36 گھر میں جانجگی کے پام گھر تھانا شیط میں دو پکشوں میں معاپیٹ کے ساتھ دھاردار ہتھیار بھی چلائے گئے جس میں ایک یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی جب تین کی حالان گم بھی بتائی جا رہی ہے جن کا علاج بلاسپور کے نیچی ہاؤسپٹل میں چل رہا ہے پھلال پولیس معاملے کی جانچ میں جڑ گئی ہے تو جانجگی کئی پورا معاملہ ہے جہاں پر آپ کو بتا دیں دو پکشوں میں جم کر مارپیٹ ہوئی اور ایسے بھی دھاردار ہتھیار بھی خوب چلے جس سے ایک کی موت ہو گئی اور پورے معاملے میں تین لوگ خائل بتائے جا رہے ہیں اب یہاں ہر سال مڑائی میلے لگتا ہے بھئیہ اب کیا بھجار ٹھے کے دیارے سرپنج کے مادھی ہم سے لگتا ہے تو سرپنج بولے تھے آنے کے لیے اور جس جس ٹائم بند تھا ہم لوگ کی گھر میں تھے سب ہی دوکانے بند تھے سب ہی جگہ دیکھیں کہ بھئی مڑائی میلہ وغیرہ سب لگ رہا ہے سینیم بھی چالو ہو گیا ہے اس لیے اب ہاں ہاں ہمار گامہ کل رکتا ہی ہوئی سے رات میں اوکر باد میں ہاں میرا گھٹنا میرا گھٹنا ہوئی سے چار جھن مار پی ٹھوڈری سے جما چار جھن گھایا لہوا ہے ایک جھن کے موت ہو گئے مرتک نام مہسر کسیب مہسر کسیب ہے نام ہے تین جھن مہن بہت زیادہ گھایا لہوا مرے مشکل ہے یہاں ہمارے ہاں راوتا ہی ملا ہو گری سے وہاں مار پی ٹھوڈ ہو ہے اور چار جھنے لگے لگے ہوا ہے جی ماں ایک جن ایک جن ہوا ہے ببلو کامر دوسرا ہے دیل سی کامر تیسرا ہوا ہے کلی رام یادو اور چاوٹھا ہے محسو کسیب لگ بگ کل یہ رات دس بجے کی بات ہے رات دس بجے کوشلہ سے شاید تک کوشلہ میں کچھ میلا چل رہا ہے مڑے یا پھر کچھ میلا بہت وہاں سے چار پیشنٹ لگ بگ دس بجے کی بات ہے دس بجے آئے چاروں پیشنٹ کے سریر میں پیٹ میں خاص کر نیچے کی اور سٹیپ بونڈ تھے بونڈ کافی زیادہ گہ رہے تھے ایک بونڈ جو تھا اس میں کافی زیادہ ہی چوٹ لگا ہوا تھا اس کے انٹرسٹائنڈ ایولز ہو چکے تھے دو اور یہ تیسرا پیشنٹ جو تھا ان کے کم چھوٹ تھے بہت کافی گہرے چھوٹ تھے جو پیشنٹ تھا وہ کافی سیریاس تھا جانپور کے کتوالی تھانا شیطر میں بجلی کی تار کی چپیٹ میں آنے سے دو مزدور کی درناک موت ہو گئی وہیں ایک مزدور کی حالت گمپیر بتائی جا رہی ہے بتائی جا رہا ہے کہ پمپی سیٹ کی بور سے پائپ اکھارتے سمیں مزدور بجلی کی تار کے سمپرک میں آ گئے جس کے چلتے ہی یہ حادثہ ہو گیا وہیں موقع پہ پہنچی پولیس نے شب کو کب سے ملے کا پس موتم کے لیے پھیج دیا ہے تو جانپور کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر تار کی چپیٹ میں آنے سے مزدور کی جانت چلی گئی ہے ساتھی آپ کو بتا دیں کہ ایک مزدور کی حالت گمپیر بتائی جا رہی ہے جس کا اسپطار میں علاج چل رہا ہے کنوچ کے چھپٹی محلہ شویتر میں اتر نگری میں اتر ویباسائی کے گھر آئی ٹی نے چھاپے ماری کی ہے اسی کے ساتھ ہی آئیکر ویبھاک کی ٹیم نے اتر کاروباری کے ساتھ گھر کے اندر پوشتاج بھی کی وہیں چھاپے سے اتر ویباسائیوں میں ہر کم مچا ہوا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ لگاتار اتر پردیش میں آئیکر ویبھاک کی طرف سے چھاپے ماری کی جا رہی ہے بیتے کئی دن سے چھاپے ماری چل رہی ہے اسی کڑی میں کنوچ کے ایک اتر ویباسائی کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا ہے اور ایسے میں پوشتاج بھی وہاں پر کاروباری سے کی گئی ساتھی آپ کو بتا دیں کہ اتر کاروباری کے گھر پر چھاپے ماری ہونے سے پورے اتر ویباسائیوں میں ہر کم مچا ہوا ہے کانپور دیہات میں اپنا دل کمیرہ وادی کی راشتیو پادیاکس ڈاکٹر پلہ بھی پٹیل کارکرتہ سمیلن سکندرہ میں آئیوجیت کارکرم مشرامی ہوئی جہاں پا انہوں نے کہا کہ آنے والے دوہزہ بائیس کی بدانس بچنام میں سپا کڑ بندن پرتیاشی کو جیت کر اتر پردیش میں سائیکل دوڑا کر سپا کی سرکار بنائیں اور وکاس کی کرن بڑھائیں آج ویوستہ پریورتت کی آوشرتہ ہے جو وکاس کی پہلی سیڑھی ہے سکشہ سواسے کی آوشرتہ ہے کانپور دیہات میں کارکرتہ سمیلن کیا گیا کارکرم رکھا گیا آپ کو بتا دیں اس میں کہا گیا کہ ویوستہ پریورتتن وکاس کی پہلی کڑی ہوگی اور اس بات کا وشیح دانے کی جو ہمارے کار کرتا ہے ان کو ایک یہ بات پتا ہے ہم چھتر میں اترے اپنے ڈوپے کو بتائیں اور سماج کو جگانے کا کتنی سیٹوں کو لے کر کے آپ کی اور سماجبادی پارٹی کا گھڑ بندن دیکھیں گھڑ بندن کتنی سیٹوں کو لے کر کے مجھے لگتا ہے یہ بہتر پرشنگا دونوں راشتری دکشوں سے پوچھا جائے تو وہ صحیح دیکھتے ہیں لیکن ہاں یہ ضرور میرا کہنا ہوگا کہ یہ جو ایک گھڑ بندن بنا ہے یہ ایک بڑی سوچ کو لے کر کے بنا ہے لکسر میں بی جی پی کے طرف سے او بی سی موچہ کا سمیلن کیا گیا جس میں سیکھوں کی تعداد میں کارکرتاؤں نے بھاگ لیا اس کارکم میں مکہ تیتی کے روپ میں او بی سی موچہ کے پردیش و ادھیاکش راکیش گری نے بھاگ لیا راکیش گری نے کہا کہ جن پانچ راجوں میں چناف ہو رہے ہیں ان سبھی راجوں میں بی جی پی او بی سی موچہ سمیلن پرتیک ویدان سبھا میں کر رہی ہے ہم اپنے تین مدے لے کر چناف میدان میں ہیں سب کا ساتھ سب کا وشواش اور سب کا وکاس اترکھن میں بی جی پی نے بھرپور وکاس کیا ہے تو ایسے میں چناف کو دیکھتے ہوئے سبھی پارٹیاں سمیلن کر رہی ہیں بی جی پی میں پچھڑا ورگ سمیلن کیا گیا ساتھی آپ کو بتاتے ہیں کہ بی جی پی کے طرح سے لکسر میں کارکرم رکھا گیا جس میں پچھڑے ورگ کو سادنے کی کوشش یہاں پر کی گئی اور نارت دیا گیا کہ بی جی پی نے بھرپور وکاس اترکھن میں کیا ہے لکنو کمیشنر پولیس نے گمشدہ شویب خان کی ہتیا کرنے والے چار آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ چودہ دسمبر کو آروپیوں نے حسن گنج اتھانا شیط میں گھٹنا کو انجام دیا تھا ڈی سی پی سومین ورما نے بتایا کہ پیسے کے چکر میں شویب خان کی ہتیا کی گئی تھی آروپیوں نے ہتیا کرنے کے بعد شرپ کو سیتا پور لے جا کر نہر میں پھیک دیا تھا تو لکنو کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پولیس نے شویب ہتیا کان کا کھلاسہ کر دیا ہے ساتھی آپ کو بتا دیں ہتیا کے آروپی کو گرفتار کر دیا گیا ہے بکیوں کے نیتا نریش ٹکیت ایک کسان نیتا کے قتل کے سلسلے میں مزفرنگر عدالت میں پیش ہوئے حالانکہ ابھی یوجن پکش کے وکیل نیرش کانت ملک نے بتایا کہ وکیلوں کی خرطال کی وجہ سے سنوائی ستھکت کر دی گئی ہے ٹکیت راشتے کسان موچہ کے ادھیاک چودری جگبیر سنگھ کی ہتیا سے جڑے معاملے میں آروپی ہیں آپ کو بتا دیں جگبیر سنگھ کی جلے کی علاف پور میں 2003 میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی جگبیر سنگھ کے بیٹے راجبیر سنگھ کی شکایت پٹکیت سمیت تین لوگوں کے خلاف شکایت درج کی گئی تھی سنوائی کے دوران دو انیاروپیوں کی موت ہو گئی دوزب بائیس کے بدانسوا چناف کا آگاز ہو چکا ہے جس کو لے کر سبھی راجنیتک پارٹیوں نے اپنا پرچار اپسار کرنا شروع کر دیا ہے وہیں اسی کڑی میں مزفنگر کے راج کے انٹر کالیج میدان میں سڑک پریوہن اور راشتری راجماغ منطری نتین گڑکری نے ایک سبحہ کو سمبودیت کرتے ہوئے 755 کروڑ کی لاغت سے بنے 101 کلومیٹر کی دوری کے تیم راشتری راجماغ کا شلانیاز کرتے ہوئے لوکاپن کیا وہیں کہ انجرے منطری نتین گڑکری نے منچ سے بولتے ہوئے کہا کہ چاول سے ایتھنول بنانے کی بھارت سرکار کی یوشنا ہے کسان ایتھنول بنائے گا کسان پلاسٹک بنائے گا اور ایک دن کسان کا ہی بول بالا ہوگا شاملی مجھاپر نگر 43 کلومیٹر 4 لیند سڑک 1700 کروڑ اکٹوبر 2022 میں پورا ہوگا شاملی پانیپس سے 4 لیند 36 کلومیٹر 1300 کروڑ ستمبر 2022 میں پورا ہوگا شاملی ریگ روڑ 8 کلومیٹر 320 کروڑ ٹیلٹر سکریہ میں ایک دن کام شروع ہو جائے گا مجھاپر نگر روڑکی 42.75 کلومیٹر 102 کروڑ کاریہ پورا ہوگا سہارانپور روڑکی حریدوار 76.5 کلومیٹر 3600 کروڑ کاریہ پورا ہوگا رانپور مدرپور 33.5 کلومیٹر 1380 کروڑ مارک 2022 میں پورا ہوگا چار لیند سڑک کا کاریہ نگینہ حریدوار چار لیند سڑک کا نربان 42 کلومیٹر 800 کروڑ جولائی 22 میں پورا ہوگا اور بجنول کوتوالی 2 لیند پورا شردر سڑک 22 کلومیٹر 300 کروڑ میں ہی دو جانتے ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ روڑ کے بکاس سنہار کا بکاس ہوگا اور یہاں پر رکھیں گے ایک بہت چھوٹے سی بریک کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز ورل انٹیا سرکاروں سے سوال پوچھنا ہے میری یاد ہے میں وہ نہیں جو سکتہ سے سوال نہیں پوچھتے میں وہ ہوں جو سکتہ سے ہی سوال پوچھتا ہوں میں جانتا کے مجھے اٹھاتا ہوں اسی میں بات کرتا ہوں راشتیت 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 کسی نے راشتیت نہیں دکھایا میرا انداز ہے بے باک مانیمین کا گاندھی جی آپ نے کہا کہ تمہارے پتا کیا چپراسی تھے تو سنیے گا سانسٹ جی ہمارے دیش کے پردہان منتری بھی چائے بیچتے تھے ہم اٹھاتے ہیں آپ کے مجھے مہاول گرم ہے مجھے بھی گرم ہے کوک بجھا کے پوچھئے ان سے ہم لیتے ہیں سیدھا سرکاروں سے جواب کوہ سارے سوال ایک سوال سیچے گا اس آن دولوں میں بہت سارے کسانوں نے اپنی جان گوا دی لکھیمپور تو آپ پہنچ گئے پنجاب میں کیا کسی کسان کی موت نہیں ہوئی نہ پکش نہ وپکش صرف نش پکش سب یہ کسان پریوار سے آتے ہیں آپ کیوں کھیت دکھا رہے ہیں آپ کی سرکار میں کسان کیا خودکوشی نہیں کرتے تھے تب آپ کی سرکار داتے ہیں ہم ہے You for India وقت بدلا سرکاریں بدل چہرے بدل مدے بدل نہیں بدلا تو اس کا انداز گدہ صوبے کی کمان ایک بار پھر سے سنبھالے دی کل خواب مجھے پراند منتری کا موقع ایسا اسے موقع سے پھولی موقع پر اس توڑے ہو گئے جس کے سوال بنے اُترہ کھن کی آواز ایک سو پچیس ٹھیکے زیادہ دے دی یہ ٹھیکہ کھولنا میری مضبوری ٹھارہ سالوں میں ایسی جگہ پر جہاں پر آج تک ابھی شراب کی دکانیں نہیں کھولی آپ نے ماں پر شراب کی ٹھیکے دی جگہ نہیں انداز بھئی ہے آپ لوگ بتاتے ہیں نہیں سفید پوش کا نام لیتے ہیں وہ سفید پوش کون ہے آپ بتاتے ہیں ہمیں کیوں بتائیں تم بتاؤں یہ ان کو کرنا چاہیے آپ کو اس جان سے ڈرتن لگ رہا ہے ہمیں کہے کہ در بھی ہے تو اپنا ان روٹا گیروں میں کادم تھا میری کس تھی ڈوبی ماجہ پانی کم تھا ہری شرابت کے ساتھ بھی ائی ہوا دیکھئے پوچھتا رو اترا خلتے ہیں تلک چاولہ کے ساتھ سومبار سے شنیوہ شام پانچ بجے میرے بھارت میں لوگوں کو برگلانا اتنا آم کیوں ہو گیا ہے میرے بھارت پیک نیوز فیلانا اتنا آم کیوں ہو گیا ہے تو ایسے میں جب سچ اور جھوٹ کے بیچ فرق کرنا ہو جائے مشکل تب بھارت ایٹ نائن میں ہم بات کریں گے اس پرد در پرد کی جہاں سے سچ بے نکاب ہوگا آج کے دور میں سچ بولنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن ایماندار لفظ اپنے راستے ڈھون لیتے ہیں اگر ہمارے سوال سواج میں کچھ اچھا بدلاؤ لا سکتے ہیں تو ہم جھوٹ کی دیواروں کے پیچھے کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں تو سومبار شکروعار تک ملاقات ہوگی آپ سے نیوز ورل انڈیا کے سپیکشل نیوز بڑکاست بھارت ایٹ نائن پر دیکھئے بھارت ایٹ نائن کا ویدر چوہان کے ساتھ سپ نیوز ورل انڈیا پر بریک کے بعد آپ کا سواجت ہے رکھ کریں گے کچھ اور خبروں کا پیلی بیت پہنچے کے اندویے سانسکرٹک منتری اوطرپردیش بردج شیطر کے ویدھان سبچنا پرپاری مان ارجن میگوال نے کہا کی اپنے سوشاشن اور ویقاس کے بلبوتے پر اوطرپردیش میں بیجی پی جیتے گی ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں بردج شیطر کا ویدھان سبچنا پرپاری ہوں اس شیطر میں سبھی جگہ میں گیا ہوں بردج شیطر کی سبھی پیسٹ سیٹوں پر بیجی پی اپنا پرچم لہرائی گی ساتھی ساتھ انہوں نے کانگریس پر تن جکستے ہوئے کہا کہ وہ تو اوطرپردیش میں چوتھے اور پانچھے نمبر پر لڑے گی اوطرپردیش میں کانگریس کا کوئی جنادھار نہیں ہے تو ایسے میں ویدھان سبچنا پرچنا پرچم لہرائی ہے کو نزدیک دیکھتے ہوئے بیان بازی بھی کافی زیادہ تیز ہو چکی ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ بیجی پی جہاں ویقاس کے بل پر چناپ جیتنے کی بات کر رہی ہے تو وہیں آگے بھی بڑتی نظر آ رہی ہے اور کانگریس کو لیتے ہوئے بیجی پی ساپ طور پر کہہ رہی ہے کہ کانگریس کا کوئی جنادھار نہیں ہے ہم دو کارمر سے چنانوں جیتیں گے ایسا ہمیں بشواس ہے ایک development اور ایک good government ہم نے governance ایسا دیا ہے جو موڈینی کی نیتیاں ہیں وہ UP میں بہت تیجی سے دھراتل پر اتری ہے یوگی جی کے نیترکے پردان منتری آواز یوزنا ایسا نہیں ہے یہ موڈینی کی نیتی ہے اس کو ہم لاغو کریں گے تیجی سے تو موڈینی پاپولر ہوں گے یہ بھاو جب کسی موڈینی کی مند میں آتا ہے تو وہ یوزنا تیجی سے لاغو نہیں ہوتی ہے جبکہ وہ تو دیش کے لیے تھی پردان منتری آواز یوزنا اور جیسے یوگی جی بنے تو آپ دیکھیں جگہ جگہ شہر شہر گاؤں گاؤں پی ایم آواز کتنے بڑھ گئی تو یہ double engine کی سرکار کا جو good governance اور development کا فورمولا ہے اس کو لے کر کہ ہم چناب کی بیٹھ میں جنتہ کا عصیبات پراب کرنے کی پوڑی وکاس خند پابو کے انتگت آنے والے بگر گاؤں میں ہوئی ختیہ معاملے میں پولیس نے خلاصہ کر دیا ہے سی او پوڑی پریم لال ٹمٹا نے ختیہ کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ پابو چوکی پولیس کو سوچنا ملی کہ بگر گاؤں میں ایک مہلہ کی ختیہ کر دی گئی ہے جس کے بعد پابو پولیس کے طرف سے موقع پر پہنچ کر سبوت جھٹائے گئے انہوں نے بتایا کہ کڑی مشوقت کے بعد اور سورا کیا دھار پر پولیس کے طرف سے آروپی کو پابو ستھ پولی مارک سے چیکنگ کے دور گرفتار کر لیا انہوں نے بتایا کہ ابھیوکت بھاگنے کی فراق میں تھا پلال پولیس نے ابھیوکت کو جیل بھیج دیا ہے تو پوڑی کا یہ پورا ماملہ ہے دراصل پولیس کو یہ بڑی سپلتا ہاتھ لگی ہے پولیس نے حتیہ کا کھلاسہ یہاں پر کیا ہے ساتھی آروپی کو بھی گرفتار کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ مہیلہ کی حتیہ کو انجام اس آروپی نے دیا تھا جس کے بعد سبوتوں کے آدھار پر پولیس کے ہاتھ یہ بڑی سپلتا لگی ہے آروپی کے پاس سے کیا کیا ملا ہے آروپی کے پاس جوہرلی ملی ہے اور دگت پیسے ملے ہیں اسے بڑی چار سو ستہالو پہ بھی رہے ہیں اور جوہرلی ملی اس میں جوہرلی پولیس ٹیم کو کچھ پروزگار ہو گیا رہا ہم یہ ادھکاری کو بھی بے گا ادھکاری ہمارے جیسے بھی چاہے گی وہ امپیتی پیٹھا ہے کٹنا پھری جو اپواتی وہ پھری والوں کی اپواتی اور یہ انجام کے اسی قام کا یہ یہ بھالک ہے چوبی سال کا جس نے اس کام کو انجام دیا ہے جس کام کے جو ہے سپا راشتیو پادیا شکرن میں نندہ رامپر پہنچے جہاں انہوں نے سپا کاریالے پر سمکشہ پیٹھا کی سپا کاریالے دارول آوام پہنچنے پر جلے بھر کے ہزاروں کارکتاؤں نے ان کا سواگت کیا ساتھی اپنے سمبودن سے کارکتاؤں میں دوزہ بائیس بھی دانس پر چناک کو لے کر جوش پرا اور پون بہومت سکلی شویادو کے نیترط میں باتشیت میں انہوں نے مرادہ بات منجل کی ستائیس سیچوں پر سپا کی جیت کا دعویٰ بھی کیا تو رامپر میں کرن مینندہ نے سمکشہ بیٹھا کی جہاں پر ستائیس سیچوں پر سپا کی جیت کا دعویٰ کیا گیا ہے مرادہ باتشیت میں مرادہ باتشیت میں چھوکر چنچو نیشتہ کاتے کے لیے مرادہ باتشیت میں پارٹی کی ویڈانسوا پرباری ڈاکٹر راجی سنگھ نگی نے پریس کانفرنس کر پور مکہ منتری کے خلاف جم کر حملہ بولا اور کہا کہ آپ کے خلاف کسی کو بھی انگلی اٹھانے کی ہماکت نہیں کرنی چاہیے سب سے پہلے بی جی پی کو اپنے گروان مجھاکنے کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ سوال اٹھایا کہ اگر تریوین سنگھ راوت بہتر مکہ منتری ہوتے تو ہائی کمان انہیں دلی طلب کر تتکار مکہ منتری پد چھوڑنے کے لیے نہیں کہتا تو ایسے میں نشری کیش میں آپ کو بتا دیں پور و سی ایم کے خلاف عام آدمی پارٹی بھڑکی ہے اور پریس کانفرنس کر جم کر خملہ بولا گیا تو پور و سی ایم کے خلاف عام آدمی پارٹی کے طرف سے پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں حملہ جم کر یہاں پر بولا گیا ہے بیان بازی کافی ویدانسوہ اچناف سے پہلے تیز ہو گئی ہے آروپ پرتیاروپ کا دور چل رہا ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ رشی کےش پارٹی کے ویدانسوہ پربھاری ڈاکٹر راوجی سنگھ نگی نے یہ پریس کانفرنس کی اور پور مکہ منتری کے خلاف حملہ بولا کہا کہ آم آدمی پارٹی کے خلاف کسی کو بھی انگلی ہٹانے کی ہماکت نہیں کرنی چاہیے پور مکہ منتری ہیں سری تریبین سنگھ راوج جی ان کے دوارہ روڑکی میں کارکرام کے دوران آم آدمی پارٹی کے پر ایک بیان جاری کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ آم آدمی پارٹی جو ہے کھالی گوشنائے کر رہی اترہ کھن کے انتر کی ہے سرکار میں آئیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے ایسا کچھ نہیں کرنے والے ہیں جنتہ کو بگوب بنا رہے ہیں ایسا کہ انہوں نے کل بیان دیا تھا تو میں ماننے جو ہمارے پور مکہ منتی ہیں راواجی ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ خود پچھلے چار سال اترہ کھن کے مکہ منتی رہے اگر آپ اتنے ہی اچھے مکہ منتی تھے تو آپ کو ہٹائے کیوں گیا اور آپ کے کارکال کے دوران جو اترہ کھن کے اندر چاہے کھنن کی بات کرے سر آپ کی بات کرے یا پھر راجت سو گھاٹے کی بات کرے یہ ساری دکھتیں کیوں آئیں اور اس کے علاوہ آپ نے بہت بڑا کارکم لگایا تھا مستر سمیٹ کا وہ کی فیل ثابت ہوا پور پردان منتی سورگے چودھی چرن سنگھ کی جوئنتی کے افسر پر کسان سمبان دیوست کا آئیو جن کیا گیا جلہ مکھیالے پر لہیا کلا بھون میں آئیو جت کسان سمبان دیوست میں جلے سے سیکرو کی سنکھا میں کسانوں نے شرکت کی اس موقع پر جلہ دکاری دیپک میرا نے کئی شیطروں میں اچھا کام کرنے والے الگ الگ بھاگو کی طرف سے چنہید چوتیس کسانوں کو سمبانت بھی کیا تو سردھارت نگر میں کسان سمبان دیوست کا آئیو جن کیا گیا جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ سیکرو کی سنکھیا میں کسانوں نے کسان سمبان دیوست میں شرکت کی اور ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ اس موقع پر جلہ دکاری دیپک میرا نے کئی شیطروں میں اچھا کام کرنے والے الگ الگ بھاگو کی طرف سے چنہید چوتیس کسانوں کو سمبانت بھی کیا تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بھاری سنکھیا میں کسانوں نے یہاں پر حصہ لیا ہے دیکھیں جیسا ہر ورش کی باتی 23 دسمبر کو بھوتبور ہمارے سورگیہ چودری چرن سنگھ جی کی جہنتی آج کے دن منائی جاتی ہے اور اسی کے اپلکش میں سبھی کسانوں کی ایک گوشٹی کی جاتی ہے جس میں شو بھی ہمارے اچھے کرشک اور جنہوں نے اچھا کارے کیا ہے انہیں سممانت کیا جاتا ہے انہیں پرششتی پتر دیا جاتا ہے اور ان کے دوارہ اپنے انوباف ساجے کیے جاتے ہیں باقی ویبھاگی ادھکاریوں دوارہ بھی جو بھی سوچنا کرشی شیطر کے بارے میں وہ ساجہ کی جاتی ہے اور سمسیوں کا جو سمسیوں اٹھائی جاتی ہیں ان کا نوارن یا ان کو نوٹ کر کے آگے ان پر کیا کاروے کیا ہے اس پر چیزا کی جاتی ہے تو اسی اپلکش میں آج یہ پروگرام تھا اور اسی کے ساتھ اس بولٹے میں فیلال کلیت نہ ہی آپ دیکھتے لگے نیسول اٹھیا